اس وقت آپ جو روپ ارور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی روئیے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی روئیے بدل جائیں گے خداوند آپ کو برکتے ہیں خاص طور پر اس پیسج میں ہم خداوند یسو مسیح کے جو دنیاوی باپ تھے خدا کا بندہ یوسف اس کے تعلق سے اس کی اوبیڈینس کے تعلق سے اور کس طور سے خداوند نے ان کو گائید کیا اس کے تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے سو آج کا یہ میرا میسیج ہے گاڈ آلویز وین سال کا کوئی بھی دن ہو اور کوئی بھی ایونٹ ہو آپ کی زندگی میں کوئی بھی واقعہ ہو آپ کی زندگی میں خدا ہمیشہ فاتح ہے اور ہم دیکھیں گے اس پیسج میں مطی رسول کی معرفت نجیل اس کا دوسرا باب اور تیرہ سے لے کر تئیس آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس میں بار بار اس ایلیمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ گاڈ آلویز وین ہمیشہ فتح خدا کی ہے خدا ہمیشہ فاتح ہے اور جو لوگ خدا کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں وہ ہمیشہ فتح کو اپنی زندگیوں میں انکاؤنٹر کرتے رہیں گے سوائیم پڑھیں جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خدا ان کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے بس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا اور ہیرودیس کے منے تک وہی رہا تاکہ جو خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیت لہم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ رامہ میں آواز سنائی دی رونا اور بڑا ماتم راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لئے کہ وہ نہیں ہیں جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداون کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا مگر جب سنا کہ ارخلاوس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرہ اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شخص شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا ایمین ہمیں ان خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے بائی سے برکت ہو پدائش کی ہم کتاب میں دیکھتے ہیں اس کے تیسرے باب میں خداوند خدا نے ہمیں بتایا کہ میں عورت کی نسل اور سام کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیری ایری پر کاتے گا تو اس کے سر کو کچھ لے گا سو یہ جو انمیتی ہے عورت کی نسل میں اور ابلیس کی نسل میں یہ باغی ادن سے جاری ہے اور ابلیس ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ جو نسل انسانی ہے اور خاص طور پر جو مسیح کی نسل ہے خدا کی نسل ہے اسے مارا جائے سو جب بھی دنیا میں ہیرودیس پیدا ہوں گے ان کا جو بیسک مشن ہوگا وہ کلنگ پروجیکٹ ہوگا فیراؤن اور ہیرودیس اور ہٹلرز اور انٹی کرائسٹ جب بھی دنیا میں آئیں گے ان کا ایک ہی مشن ہوگا to kill the church to kill the child to kill the faith ختم کیا جائے کلیسیا کو امانداروں کو مسیح کی نجات کو اس کے پیغام کو but God always win خدا ہمیشہ فاتح ہے اور فتح مند ہوتا ہے سو اس پیسج میں ہم دیکھتے ہیں تیرہویں آیت میں کہ جب جو میگائی آئے یا میجائی جو بھی پرنانس اپ کر سکتے ہیں مجوسی جنہیں ہم کہتے ہیں اور وہ ہیرودیس کے پاس واپس نہیں گئے بلکہ انجل نے ان کو گائید کیا کہ آپ اپنے گھر میں واپس چلے جائیں ہیرودیس کے پاس نہ جائیں اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم تیرہویں آیت سے پڑھتے ہیں تو دیکھو خداون کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا اٹھ اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے اکثر آپ نے کرسپس سیزن میں اور اپنی روٹین کی بائبل ریڈنگ میں ان ورسز کو ان پیسجز کو پڑھا ہوگا سو لیٹس ڈائسیکٹ دیز ورسز تھوڑی دیر کے لیے آج تاکہ ہم اس کی جو انسائٹ ہے اس میں جا سکیں مطی دو باپ اس کی آٹھویں آیت پڑھیں گے کہ ہیرودیس نے مجیوسیوں سے کیا کہا اور یہ کہہ کر انہیں بیت لہم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی باوت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں سو کچھ پوائنٹ جو ہم اس سارے واقعے میں سے سیکھیں گے اس میں پہلی بات یہ ہے ہیرودیس نے مجیوسیوں سے کیا کہا کہ you go and you get the information اور پھر آ کر مجھے بتانا اب بظاہر اس کی intention جو ہے وہ تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں his intention is very deceptive لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں سجدہ لیکن دارقیقت وہ کیا کرنا چاہتا تھا this herod was a killing herod اب واقف ہیں کہ اس نے اپنے چار بیٹوں کو قتل کر دیا اپنی بیوی کو قتل کر دیا اپنی mother in law کو قتل کر دیا چلو اس کی کوئی بات نہیں لیکن جو باقی چیزیں تھیں وہ ذرا خطرناک تھیں اور اپنے مرنے سے پانچ دن پہلے چار بی سی میں اس نے اپنے ایک اور بیٹے کو قتل کر دیا وہ اتنا fearful تھا کہ میرے تخت پر کوئی اور نہ بیٹھ سکے اور یہ سارا اس کا fear جو ہے اس passage میں یا اس کے ساری منورنگ میں ہمیں نظر آتا ہے آتا ہے لیکن انجل خواب میں ان مجوسیوں کو دکھائی دیتا ہے اور اس انجل نے انہیں گائیڈ کیا کہ تم اپنے ملک کو روانہ روانہ ہو جاؤ don't go back to hered so آپ نے کس کا حکم ماننا ہے آپ نے کس کی بات کو follow کرنا ہے جو لوگ کہتے ہیں آپ نے وہ follow نہیں کرنا جو خداون کہتا ہے آپ نے وہ follow کرنا ہے آپ نے herodیس کی انسانوں کی مخالفوں کی اور آپ نے اردگرد کی آوازوں کو نہیں سننا ہے آپ نے اپنے لئے خدا کی آواز کو سننا ہے فرشتے نے انہیں خواب میں انہیں guidance ملی they must leave and not go get to go back to hered اور herodیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راز سے آپ نے ملک کو روانہ ہو رہے ہیں سو لوگ آپ کو بہت سی instructions دیں گے یہ چیز آپ ایسے کر لیں فلان چیز کر لیں یہ سچویشن ہوگی یہ step لے لیں یہ decision کر لیں wait اور خدا کی رہنمائی کا انتظار کریں پھر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جو ہم نے ورسوی پڑھی تیرہویں آیت دوسرے باپ کی تیرہویں آیت second time angel جو ہے وہ یوسف سے communicate کرتا ہے dream میں پہلی دفعہ کب ہوا جب اس نے کہا کہ مریم کو اپنے ہار لے آنے سے not that was the first time mentioned in the bible ہاں اس کے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے یوسف کی زندگی میں ایسے encounters تھے اس لیے میں ہمیشہ یہ لوگوں سے پوچھتا ہوں especially جب ان کی ہم counseling کرتے ہیں اگر وہ believers ہیں اور saved ہیں what is your best gift what is your rule چیز نے آپ کے کڑوے پانیوں میں سے نکالنا ہے پٹ میں سے نکالنا ہے that is your gift given by the holy spirit develop your gift اس نعمت کو چمکا دے these gifts are not for entertainment these gifts are to take you to your next level these gifts are to protect you when you are going through hot waters so what is your gift اور یوسف اس یوسف کی بات نہیں کہا وہ یوسف جو old testament میں ہے اگر وہ کسی بھی سباب سے اس position پہ پہنچا جس کے لئے وہ بھولایا گیا تھا اس کا gift اس کو اس جگہ پہ لے آئے اور اس کا gift کیا تھا the interpretation of dreams خوابوں کی تعبیر your gift will take you to the palace your gift will take you to your destiny physical gift ability talent کی بات نہیں کہ رہا although اس میں بھی اچھی باتیں موجود ہیں پینٹی کاؤسل لوگوں کو چرچز کو رل قدس کی نعمتوں میں sharp اور shine ہونا چاہے shining ہونا چاہے تو چمکائے اس نعمت کو اس coming year میں جو خدا نے آپ کو روحانی نعمت دی ہے وہ نعمت آپ کو sustain کرے گی قائم رکھے گی آپ کی مدد کرے گی وہ روحانی ہم نے یہ خواب دیکھ سکی ہے اور آج بھی مارے پاس ریکارڈ موجود ہے میڈیکلی ہر بندے نے ڈریمز دیکھنی دیکھنی ہے کیونکہ یہ اس کی ایک نیچر کا حصہ ہے یا باڈی کا خدا اس کے سسٹم کو جب وہ سوتا ہے تو ریوائن کرتا ہے ونہا بندہ جتنی ٹینشنوں میں سے گزرتا ہے وہ تو منٹل ہو جی چار دنوں میں جیسے حالات میں سے وہ گزرتا ہے درہو ڈریمز خدا آپ کو ریوائن کرتا ہے آپ کے مائنڈ کو ریوائن کرتا ہے اس پیسج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوزف کو چار مرتبہ خدا کے فرشتہ نے اس ڈیوائن ڈریمز کے دروق گائیڈ کیا He wants to guide you He wants to lead you He wants to protect you لیکن خدا کو رستہ چاہیے اور وہ رستہ کیا ہے The gifts of the Holy Spirit and we must know and recognize the voice of the Holy Spirit اگر آپ میں سے کچھ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں خدا کی آواز ہم کیسے سن سکتے ہیں کون سے چینلز ہیں تو بہت سب material ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں جو آپ پڑھیں اور جس سے آپ learn کر سکیں ہاں جی تیرنیت پڑھیں گے جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہی رہنا کیونکہ حیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے جوزف کے تعلق سے کہ چار مرتبہ ان پیسجز میں ہم دیکھتے ہیں خداوند کا فرشتہ اس کو ملتا اس کو گائیڈ کرتا ہے کیوں خداوند کا فرشتہ اس کو باربن مل رہا ہے مل رہا ہے اس کو گائیڈ کر رہا ہے کیونکہ پہلے بھی اس کی زنگی میں یہ گفت موجود ہوگا جو تیڈیشنلی ہمارے پاس تصویر ہمیں ملتی ہے یوسف کی اور مریم کی تو ہم دیکھتے ہیں مریم کو تھوڑا ینگر ایج میں دکھائے گیا ہے اور یوسف کو تھوڑا اولڈر ایج میں دکھائے گیا ہے سو پتہ نہیں وہ یہ کانسپٹ کہاں سے لے آئے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے بائبل اس کے تعلق سے ہاں جوزف کی می بھی اولی دیتھ ہے بھر دس ڈیزنٹ مینز کہ ہی وز ایلڈرلی پرسن سو اس کا یہ جو گفت ہے کیوں وہ اس میں ڈیویلپ کرتا چلا جا رہا ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور خدا اس کو گائیڈ کرتا جا رہا ہے یوسف کی زنگی میں ایک زبردست خوبی ہے کوالٹی ہے اس کی کرسچن کریکٹر کوالٹی ہے اس کے اندر اور وہ یہ ہے کہ اس کی زنگی میں خدا کے تعلق سے اوبیڈینس ہے کیا چیز ہے اوبیڈینس ہے لیکن جوزف کی اوبیڈینس کو جب میں کیتگرائز کرتا ہوں ہاں فرما برداری ہیں کئی قسم کی ہوتی ہیں لیکن جو جو جوزف کی جو اوبیڈینس ہے جب بھی ہم بائبل میں دیکھتے ہیں یوسف کو خواب کو رہنمائی کو گائیڈینس کو تو اس کی اوبیڈینس کو جو ہم ٹرم دیتے ہیں وہی ہے اس اوبیڈینس اس اولویز انسٹینٹ اوبیڈینس کیسے اوبیڈینس ہے انسٹینٹ اوبیڈینس سیکنڈی اس اوبیڈینس اس اولویز کمپلیٹ اوبیڈینس توتل اوبیڈینس جیسے خدا کہتا ہے جو خدا کہتا ہے he is willing to do it کیا کہا فرشتے نے اس کو خواب میں آجی اٹ اس کا مطلب ہے he was sleeping رات کا وقت ہے سویا ہوا ہے سو انجل سیڈ اٹ اس کا مطلب ہے اب بھی اٹ اوبیڈینس اوبیڈینس بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مسر کو بھاگ جا قائدنس ڈائریکشن پروٹیکشن کیا کر مسر کو پہلے کس کو لے بچے انہوں چارجی بچے دے سارا مسئلہ ہے بچے اور اس کی ماں کو ماں کو بھی نہیں چھوڑنا بچے کو بھی نہیں چھوڑنا اور مسر کو بھاگ جا نکل جا رنوے ابھی امیڈیٹلی اور آگے کیا ہے اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہی رہنا جب تک پہلی بات گائیڈنس بچے اور اس کی ماں کو لے کر مسر کو بھاگ جا نکل جا کئی دفعہ کئی سیچویشنز میں خود آپ سے کہے گا جب آپ وارفیر میں سے گزرتے ہیں سٹے اور فائٹ ٹھہرے رہو اور جنگ کرو کئی سیچویشنز میں خدا ہم یہ کہتا ہے کہ مسر کو leave the place don't fight اب خدا ان ریزنز کو جانتا ہے وہ کیوں یہ کئی دفعہ ٹھہرنے کے لئے کہتا ہے اور کئی دفعہ خدا بھاگنے کے لئے کہتا ہے it's all his divine understanding and knowledge کہ وہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں لیکن whatever he is saying is it's too much important for us so تو مسر کو نکل جا don't stay here یہاں پہ رہ کے یہ نہ دعائیں کرتا ہے خدا پروٹیکشن دے دے خدا نہ مہار لی یہ کر دے تیرے فرشتے ہمارے اردگرد آ جائیں دوشبن ہم تک پہنچنے نہ پھائیں یہ ہو جائے so خدا نے کہا نہیں this is not the moment for this thing this is not the moment for warfare this is not the moment to stay over here and face the enemy you must leave the place you must leave the country so تو کیا کر تو یہاں سے نکل جا اور خدا نے اس کو جگہ بتا دی تو نے کہاں پہ جانا ہے مسر میں جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ آنکھوں کو ویزے کی ضرورت نہیں اور خواہشوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی لیکن دوسرے ملکوں میں آج کل آپ کو ویزے کی ضرورت ہے so خدا نے کہا way to go ایجب کیوں کہ خدا نے مسر میں چلا جا اس لیے کہ وہ ان کا سب سے neighboring country تھی اس وقت secondly Alexandria میں اس دور میں جب خدا عنی یسو مسیح پیدا ہوئے تو Alexandria میں جو مصر کا mean شہر تھا وہاں پر millions of Jews جو تھے وہ رہتے تھے so جب وہ مصر کو جا رہا ہے تو وہ ایک بڑے کسی alien کسی circumstances میں نہیں جا رہا but already Alexandria میں Jews جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے مصر کو بھاگ جا this is not the time for warfare and this is not the time to fight with your enemies you better leave and you better go so کہی situation میں خدا آپ کو guide کرے گا stay and wait fight کہی situation میں خدا کہے گا okay go change آگے اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہی رہنا جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں تو وہی رہنا تو مصر میں رہنا اپنی مرضی نہ کرنا unless and until god tells you to change your place to change your job کوئی بھی چیز change کرنے کے لئے جب تک خدا نہ کہے stay there واج سے move کرنا آپ کے لئے dangerous ہوگا کسی شہر میں آپ رہتے ہیں کسی job پہ رہتے ہیں کسی ملک میں آپ نے جانا کوئی فیصلہ کرنا کوئی یہ چیز کرنی ہیں بہت سے چیزیں ہمیں پوچھتے ہیں یہ باہر جانا یہ کرنا کیا کرنا فیصلہ کرنا the principle is بائبل کا حصول کیا ہے جب تک خدا نہیں کہتا stay there جب تک خدا مجھے نہیں کہتا move کریں i should not مجھے بہت سا invitations آتے ہیں انگلنڈ سے امریکہ سے دبائی سے آپ آئیں اب یہ کینیڈا سے مجھے invitations کنونشن ہے ہماری سلانہ کنونشن ہے یہ چیز ہے جو لوگ جا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے خدا کی رینمائی سے جا خدا جب گائیڈ کرتا ہے رہنمائی دیتا ہے خدا وزاحت بھی کرتا ہے کل بھی میں نے بتایا our god is a god of details جو نبوت کرنے میں لوگ ہیں جو نبی ہیں جن کے زبان میں رول خدس کی anointing ہے prophetically they can tell you the time they can tell you the place and they can tell you when to move and when not to move and why to move and why not to move because our god is a god of details جو limited guidance ہیں یہ word ہوتے ہیں جن میں پوری وضاحت نہیں ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب people only have word of knowledge or word of wisdom when a person is a prophet جب وہ prophetic anointing کے نیچے ہے he can tell you from he to z اور آپ جانتے ہیں دنیا میں ایسے ایسے prophets آئے ہیں جو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے جیب میں یہ چیز موجود ہے ویلیم برینرم ایک بڑا نام تھا اور کیا نام پال کوک اور ایسے بڑے نام اس وقت کیم کلیمنٹ کی جو prophecies ہیں ان کو کافی accuracy حاصل ہے so prophetic world میں پوری damage sign دیتا ہے اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کا جو سیویر ہے وہ پیدا ہوا ہے لیکن اس کا نشان کیا ہے simple تین signs جو ہیں خدا ون نے شگردوں کو بتائے فرشتے نے بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گئے so this is the mystery of God this is the goodness of God and this is the greatness of God some time we miss God because he seems or he looks to be ordinary so اس سارے واقعے میں ہم کیا دیکھتے ہیں چونکہ فرشتوں نے چرواہوں کو بتایا تھا اس لیے ان کے لیے دیکھنا identify کرنا جان جو تھا وہ easy تھا لیکن as far as people are concerned public is concerned جو حجوم وہاں پہ ہیں فقی ہیں فریسی ہیں even ہیرودیس کے جو سکرائبز ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی ہے میکہ پانچ باب اس کے دوسری ورس میں بیتل ہم میں کہاں پہ مسیح کی پیدائش ہونی ہے but still they missed him so انجل نے ان کو بتایا میں جاؤگے اور وہاں پہ بچہ تمہیں ملے گا کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور چرنی میں پڑا ہوا ہے that little baby is the savior of the world so many times we miss the divine because it seems so ordinary کوئی بھی دیکھے گا اس بچے کو کہے گا جیسے اور بچے ہیں he is the same child لیکن آپ سمجھتے ہیں ایمان لانے والے سمجھتے ہیں جب ہم ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے اور یہ جان لیتے ہیں he is no ordinary child he is a divine child hallelujah he is the son of god so search look for god in the ordinary آپ کے روز مرہ کے حالات میں خدا move کر he is there he is there with you he is working in your lives he is working in your circumstances ordinary میں divine جو ہے وہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے بہت سے لوگ نجات کو miss کر دیتے ہیں christ کو miss کر دیتے ہیں because it is too simple god is always simple god moves in the ordinary supernatural کام تو وہ کبھی کبھی کرتا ہے اور mostly خدا ہم کیا کرتا ہے he moves in the ordinary number we miss salvation because god is always simple خدا simple way میں بات کرتا ہے ہم سے simple وفاد داریا چاہتا ہے اور simple way میں ہم سے بات شیط کرتا ہے کلام کرتا ہے کوئی شور شراب نہیں کوئی ہوا نہیں he is a simple god and he is a real god تیسری بات جو ہم نے اس point تک یاد رکھ وہ یہ ہے کہ مسیح کی پدائش یہ miracle نہیں ہے birth کسی بھی بچے کی پدائش یہ miracle نہیں ہے in that sense یہ natural ہے so مسیح کی پدائش جو ہے sometimes preachers آپ نے message میں کہتے ہیں خدا یسو مسیح کی پدائش یہ موجزہ ہے no it's not a miracle it's a natural process اس میں کوئی موجزہ نہیں ہے جیسے ہر بچے کو پیدا ہونے کے لیے ایک پورا gestration period چاہیے خدا یسو مسیح اسی time frame میں پیدا ہوئے لیکھا جب اس کے وزائے حمل کا وقت آ پہنچ time پورا ہو گیا so his birth is natural and he is a complete natural human being he was full god full man لیکن where is the miracle the miracle is not in his birth the miracle is in his conception موجزہ یہ نہیں کہ یسو مسیح پیدا ہوتے ہیں چڑھنی میں یا بیت لہم میں it's not a miracle miracle یہ ہے کہ ایک کمواری حاملہ ہوتی ہے اور خدا روال خدس کے وسیلہ سے وہ conceive کرتی ہے that at that moment when the angel Gabriel visited Mary that was the miracle time that was the conception time so when there is conception the miracle the birth will take place in its own time جب خدا آپ سے ملتا ہے جب خدا آپ سے کلام کرتا ہے جب خدا آپ کو ورڈ دیتا ہے that word is your conception جس miracle کے لیے جس event کے لیے جس healing کے لیے جس breakthrough کے لیے جب کلام خدا کرتا ہے that is the time of your conception miracle will happen anytime اگر conception ہو گئی ہے اگر وہ word آپ نے خدا کہ میرے لیے تیرے کول کے موافق کو if you have received that word and if you have believed that word and if that word have been conceived in you sooner or later the miracle will happen موجزہ آپ کی زندگی میں ہوگا سو مسیح کی پدائش موجزہ نہیں ہے بلکہ مسیح کی جو conception ہے کمواری کی اور خدا کرو تجھ پر نازل ہوگا یہ کیوں کر ہوگا when I know no man so there is Gabriel نے کہ there is nothing impossible with God خدا کے لئے کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہے if the word is there if the prophecy is there if the conception is there if you have received the word if you have received the promise قبول کر لئے آپ نے the miracle must happen پھر آپ اپنے gestration پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں that word is in your womb that word is in your life that word is in your blood that word is in your spirit جو خدا نے آپ کے ساتھ کی ہے کوئی breakthrough ہے کوئی miracle ہے کوئی healing ہے کوئی deliverance ہے کوئی اور prosperity ہے whatever if the word is there the main thing is اپنی زندگی کے لیے خدا سے کلام لیں so that you can hang on that word when you have nothing to hang on so آخر میں آیام میں ان تین چیزوں کو دیں کے number one بچہ اور تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے the first sign is baby اس کا مطلب ہی ہے angel is telling them نجاد ہندہ پیدا ہوا ہے خدا دنیا میں آیا ہے لیکن کس فارم میں صرف انسان کی فارم میں نہیں آیا بلکہ بچے کی فارم میں آیا اگر وہ بچے کی صورت میں نہ آتا کسی grown up کی صورت میں آ جاتا وہ کسی اور بہترہ سے بھی آ سکتا تھا اب رانیوں میں لکھا تُو نے میرے لئے ایک بدن تیار کیا تو اگر وہ کسی اور فارم میں آ جاتا کسی اور سائز میں یا ایج میں آ جاتا جو کچھ بھی اس نے فیس کر نا ہے خدا وند اس کی ہر ایریا میں مدد کر سکے بلکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے گیسٹریشن پروسس میں ہے سو ایس گوئنگ تو لٹ اف ٹھنگ س کرس ورڈز بہت سی کوئی میجک ہے بہت سی اور چیزیں بھی بچے کے اندر ایڈ اپ ہو جاتی ہیں سو کرائس نے اس پیریٹ سے کنسیپشن کے پیریٹ نے یومینٹی اختیار کی تاکہ جس پوائنٹ سے بھی بچہ ایک پیدا ہوتا ہے اور جس ایج تک بھی وہ جاتا ہے ہر وہ جو لائف سپیم کا شخص ہے خدا ہم سب کا نجات ہندہ ہو سکے سب کی مدد کر سکے اور سب کی جو پرابلم ہیں ان کو وہ دھیل یا ہینڈل کر سکے ہالللویہ سو ہی وہ ہاف گار اور ہاف مین ہی وہ فل گار اور وہ فل مین ہی وہ فیزیکلی کمپلیٹ نارمل مین تاکہ وہ ہمارا مکمل نجات ہندہ مسیحیت کا سینٹرل ٹروت ہے اس سچائی کو اگر ہم مسیحیت میں سے نکال دیں تو پیچھے جو ہمارے پس بچتا ہے وہ ہمارے لیے کام کا نہیں ہے بے فائدہ ہے ہماری نجات اس بات پہ ہینگ کرتی ہے کہ خدا مکمل انسان بن کر زمین پر آ گیا وہ ہماری ماند فول گارڈ کمپلیٹ گارڈ اور کمپلیٹ مین نہ ہوتا تو وہ کبھی مردوں میں سے جیر نہیں اٹھ سکتا ہے سو انجل نے بڑی کلیرلی ان شیپرڈز کو بتایا کہ ہی اس گارڈ ہی اس دیوائن ہی اس دیوینی لیکن وہ جس فارم میں آیا ہے ہمارے پاس وہ کس فارم میں ہے بچے کی فارم میں ہے سو ایک حوالہ پڑھتے ہیں پھر ہم آگے چل دیں پہلا یہ ہونا چار بار فرس جان چپٹر فور پہلی چھے ورس فرس جان چپٹر نمبر فور اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو ازماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں خدا کی روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کئی روح اقرار کرے کہ یسو مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور جو کئی روح یسو کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں مجود ہے اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے وہ سنیا سے جان اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ خدا یسو مسیح is complete god and he is complete man اور اس سچائی جو مسیح کی basic سچائی ہے the virgin birth of christ and the full divinity and humanity of christ اس بات پر دنیا میں ہمیشہ debate ہوتی آئی ہے first century میں جو لوگ تھے ان کا یہ خیال تھا he was complete god and he was not a man first century کے جو لوگ تھے جنہوں نے مسیح کو دیکھا تھا ان کا concept کیا تھا who is christ he is god not man آج ہماری صدی کی یہ problem ہے ہمارے جو اردگید لوگ ہیں philosophies ہیں ہمیں وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں he is not god he is only man اس وقت کیا مسئلہ تھا وہ کہتے تھے کہ مسیح کیا ہے خدا ہے انسان نہیں ہے اس وقت یہ debate چلتی تھی پہلی چار پانچ صدیوں میں یہ بڑی debate چلتی رہی ہے اور آج کی جو end times generation ہے ہماری آج problem یہ ہے کہ آج کا جو ذہن ہے وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ he is not god he is full man اگر آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ جو ڈائیوینشی کوڈ کی کتاب لکھی گئی اس کے پیچھے mind کیا ہے اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ یسو مسی کو غنہ گار ثابت کیا اور جیسے پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا ایک میسیج میں کہ جب ہم نے سٹیڈی کے ابتداء میں کلام خدا کے ساتھ کوئی کامپرومائز نہیں ہے ہمارے مسیح فیت میں he is full god and he is full man so خدا دنیا کی جو ہسٹری ہے یومن ہسٹری ہے اس میں بطور ایک complete کے لیے نجات کو provide کر سکے and he is the only he is the one and the only savior and son of god who has manifested in flesh خدا یسو مسیح کی یا بیٹے کی شکل میں انسان بنا and now forever he is man and he is god جب وہ واپس گیا تو he was not only god but he was also man so انسانی نمائندہ بھی موجود ہے کس کی شکل میں یسو مسیح کی شکل میں حاللویہ اب جب ہم تسلیس کو دیکھتے ہیں تو یہ مسیح کی بدائیس سے پہلے different تھی اور مسیح کی بدائیس کے بعد different ہے now اب ہمارے پاس تسلیس میں ایک انسان کا نمائندہ بھی وہاں پر موجود ہے یعنی خدا یسو مسیح جو کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے دوسرا نشان کہ تم اسے کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤگے آج کا دور ہوتا تو فرشت نے یہ بتانا تھا اس کو اس کمپنی کے پیمپرز لگے ہوں گے اور اس فلان کمپنی کا بریزے کا یہ اسے ڈریس پہنا ہوگا تو ہمیں ٹیک سے پتہ چل جگے یسو مسیح ہے تو سائن was very simple کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اس کا کیا مطلب ہے کہ مریم نے چدر لی ہوگی کشمینہ کی تو اس میں خدا یسو مسیح کو لپیٹ کے رکھ دیا آج بہت بہت سے کلچرز میں اور جیوش کلچر میں بھی چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے تھے ان کے بدنوں پر پٹیاں ہمارے نورت میں آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ بازوں کے اوپر پٹیاں جو ہیں وہ لپیٹی جاتی ہیں ٹانگوں کے اوپر لپیٹی جاتی ہیں اور اس کے سارا جو abdominal area اس پہ وہ پٹی جو ہے پٹی کی فارم میں لپیٹا جاتے تاکہ بچہ سردی سے محفوظ رہ سکے اور یہ ایک گرچہ یہ ان کا کلچر ہے پیلسٹائن میں لوگ ایسی کرتے تھے اب سمجھ رہے کیسے اس کو لپیٹا ہو تک کپڑے میں یہ نہیں کی چڑھ لپیٹی جیسے ہمارے ٹیبلوز میں ہوتا ہے چرنی میں ڈال کی رکھ دیا نہیں وہ پٹی جو تھی اس کے سارے بدن پر بچے کے لپیٹی جاتی تاکہ اس کی ہڈیاں سیدھی رہے اور سیکنڈ لی بچہ موسمی اسرات سے بچہ رہے یہ جو دو سائنز ہیں دوسرا اور تیسرا سائن کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑھا ہو اور جو پہلا سائن ہے بچہ پیدا ہوا اس کی انسانیت کو بیان کر نمبر دو وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے آج جب وہ پیدا ہوا ہے تو وہ بلکل ہیلپ لیس ہیں اور اس کا اینڈ بھی ایسے ہوگا جب وہ سلیپر ہوگا تو وہ بلکل ہیلپ لیس ہوگا جیسے عیسیٰ تریپن بار میں لکھا ہے کہ جیسے ایک برہ اپنے بال جو کترنے والا اس کے سامنے خاموش رہتا ہے وہ بھی اپنے دشمنوں کے سامنے خاموش رہا زخراون نے دنیا میں آنے کے لیے ایزی رستہ نے اختیار کیا ہیلی نہیں ہیلی 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 یہ زندگی اور یہ قربانی انہوں نے پسند کی دینی اور لینی تاکہ جو اس پر ایمان لانے والے ہیں تاکہ جو اس پر ایمان لے ہلاک نوبل بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تیسری اور آخری سائن تم اسے چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے this is the humility of Christ حلی اس نے آپ کو انسان بنا دیا اس نے آپ کو helpless بنا دیا وہ شخص یا وہ شخصیت جس نے کائنات کو بنایا پانیوں کو بنایا سب کچھ create کیا سلیپ پر وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں the helplessness of Christ اور چرنی میں کیوں پیدا ہوا to show is humility اپنی حلیمی کو شخص کر رہے ہیں فلپیون دو باب اس کی ساتھویں آیت میں بھی آپ اس تعلق سے پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی so چرنی آخری جو manger lying in a manger wrapped in swarling clothes so چرنی کا مطلب کیا چرنی کیا چیز ہوتی ہے جس میں جانوروں کے کھانے کے لیے چارہ شارہ ڈال جات میں آپ کو ایسے پڑھا رہا ہوں جیسے تعلیم بالگا ہم الے پڑھاتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ چرنی جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے so جس چیز کو آج ہم نے چرنی بنا دیا ہے بائبل کے دور میں چرنی کا ایسا کوئی کنسپٹ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ایسی چرنیاں ہوتی تھیں اور نہ ہی اس کو منجر یا چرنی کہتے تھے جس کو آج ہم نے خرلی بنا دیا لکڑی کی چیز ہے بیچ میں گاز گز ڈال لیا بچہ لٹا دیا جانور اس میں سے کہا رہے نہیں وہ ہمارے گانشو میں ایسے ہوتا ہے جدیہ میں ایسے نہیں تھا اس کو چرنی نہیں کہتے تھے جو ہسٹوری ہمیں بتاتے ہیں اور بائبل آرکیالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ اس دور میں چرنی جو تھی وہ کیا تھی کہ سرائے کے باہر کی طرف کیوز ہی بنا کے تا کہ کچھ جگہ بانجے کچھ چیز رکھنے کے لیے اور اس کے سامنے کی طرف وہ پتھروں کی لائن لگا دیتے تھے یا گول دائرہ سا بنا دیتے تھے یا اول شیف میں پتھر بڑے بڑے لگا دیتے تھے اس کے اندر وہ چارہ ڈال دیتے جانوروں کے لیے اور صرف اس کے بنانے کا یہ مقصد یہ تھا کہ ایک جگہ موجود ہو کہ یہاں سے جانور نے کھانا کھانا ہے وہ کوئی لکڑی کی بڑی ڈیزائن کی ہوئی کارپینٹر کی منجر نہیں تھی ایک رف سی کیو کو کھو جگہ بنائی جاتی تھی اور اس کے اردگیت پتھر لگا دی جاتے تھے اور اس میں جانوروں کے لیے چارہ ڈالا جاتا تھا یوسف اور مریم کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور بچے کھنوں نے کہاں بھی رکھا ہوا تھا اس چھڑنی میں جس کے اوپر وہ تھوڑی سی کیو کا جو جو بیبلیکل اس کی پچھر ہے اس کو ارخلاوس نجی پڑھے ذرا مگر جب سنا کہ ارخلاوس اپنے باپ حیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہ ہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرہ کیونکہ اس کے کام اپنے باپ سے بھی بھیان نکتے پر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے گاڈ خدا کے پلان ہمیشہ قائم رہتے ہیں خدا کے لوگ قائم رہتے ہیں خدا کے منصوبے قائم رہتے ہیں اور مسیح کا چرچ ہمیشہ کیلئے قائم رہے گا کیونکہ میں نے اس کی بنیاد چٹان پر رکھی ہے اور عالمی ارواہ کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے ہاں جی آگے پڑھیں گے اور اور خواب میں ہدایت پا کر غلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا اور خواب میں سوچ رہا گا دعوت کا بچہ ہے دعوت کی نسل سے ہے دعوت جنہ پڑھ جنہ جنہ پڑھ جنہ پڑھ جنہ پڑھ جنہ پڑھ کنگ ڈیویڈ پڑھ جنہ جنہ خلاص کے بارے میں سنہ علاقے میں چلا اوکی یو ڈیویڈ گو ڈیویڈ گو ڈیویڈ گو ڈیویڈ گو ڈیویڈ ہاں جی تیسوی آیت اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا کام پہ پہ شہر میں ناصرت میں پہنچ گیا اور جب فلپرس نے نیتہین یل سے کہا کہ ہمیں خرستس مل گیا ہے یسو ناصری ناصرت جو ہے اور اگر کوئی یہودیہ میں اور گلیل میں یہ ان کی پروینس تھی تین سب سے کنٹیمنیٹڈ کوئی شہر تھا برا باد کرین پلوٹڈ ان ایوری سنس وہ ناصرت تھا اس نے کہا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی جیسے آج بہارکلونی میں کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے جہاں پر خدا موجود ہے وہاں سے بہت سی اچھی چیز نکل سکتی ہیں آلیلوی اس کی مثال کیا ہے آپ اتنے اچھے لوگ خدا کیاں بیٹھے ہو سو وہ ناصری تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو نبیوں کے معرفت کہا گیا کہ وہ ناصری کہلائے اور ہمیشہ کے لیے یہ نام اور یہ شہر کا نام اور یہ ٹائٹل دیکھیں میں نے اپنے بیٹے کو مصر میں سے بلا لیا اول تیسٹمنٹ کی نبوت ہے لیکن پوری کیسے ہوتی ہے یوسف کو خدا مصر میں بھیجتا ہے خدا اپنی نبوتے میں پوری کر رہا ہے اور خدا اس بچے اور فیملی کو رکھنا چاہتا ہے ناصر وہ آپ کی فکر کرتا ہے وہ آپ کے بچوں کی بھی اور آپ کے پیرنٹس کی بھی فکر کرتا ہے وہ ساری فیملی کی وہ سارے چرچ کی فکر کرتا ہے اب ہم آگے اس سے آگے نہیں جائیں گے ناصرت کی ہم اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کریں گے کہ جب خدا یسو مسیح کو سلی پر لٹکایا گیا تو جو کتبہ اسے اوپر لگا گیا تھا اس میں کیا لکھ گیا تھا یسو ناصری the king of the Jews اس کے نام کے ساتھ جو ناصری کا نام ہے اس شہر کا نام ہے وہ ہمیشہ کیلئے جوائن ہو گیا اس کے ساتھ اس کے وہاں پر رہنے کی لیکن ساتھ کیا ہو رہے نبوتیں پوری ہو رہی جب آپ خدا کی گائیدن سے موو کرتے رہتے ہیں اور جو خدا اند آپ سے کہہ رہا ہے جب آپ وہ کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کے لیے جو نبوتیں کی گئی ہیں وہ پورا ہونی شروع جاتے ہیں آپ نبوتوں کی وجہ سے اپنی جو ڈیسٹنی ہے یا ڈیریکشن ہے وہ نہیں چینج کرتے ہیں آپ گائیدنس کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن اس گائیدنس کی وجہ سے نبوتیں آپ کی زندگی میں پوری ہوتے چلی جاتے پوری ہو رہی ہیں نبوتیں سبھی آپ کی زندگی کے خادموں نے پوری نہیں ہوتے نمبر وان یوں مست پری آور یور پروفیسی کہ وہ پوری ہو خدا جو نبوتیں میرے کی گئی ہیں وہ ہم سے پہلی دعا آپ نے کیا کیا کریں آپ ان نبوتوں کی کی کریں جو آپ کی لئے کی گئی ہیں جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیہ کی ترقی کرتا ہے اس سے آپ کی ترقی اور گروہ ہوتا ہے سیکنڈی فالو دا گائیدنس آف گار اور وہ پروفیٹک ورڈز آپ کی زندگی میں اور خدا کے لوگ بھی ہمیشہ فتح میں زندگیاں بسر کریں گے خدا خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ سب کو برکت دے اور اس سلامتی آپ کے ساتھ ہو آئین اس خدا کے لئے ہم تعلیہ بجائیں گے جو فاتح ہے اب بھی وقت ہوگا ہم دعا کریں گے کلام کے لئے بیورال اپنے لئے دعا کریں خدا مجھے گائیڈنس دے اور جو نبوتیں میری زندگی کی گئی ہیں خدا وہ پوری ہوں تیرا کلام تیرا پرپس تیرا مشن میری زندگی میں پورا ہو پاسٹر یونس آئیں گے اور اس پریئر میں پروفیٹک پریئر میں پاسٹورل پریئر میں فتح کی دعا میں خدا من کی رہنمائی کی دعا میں ہمیں آگے لے کے چلیں اور یاد رکھیں جب پروفیٹک آنوینٹنگ آتی ہے جب پروفیٹک ایتمسفیر ہوتا ہے تو تالیاں بجانا بھی ایک مقصد ہے جب تالیاں بجائی جاتی ہیں دشمن کے بندن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں آرلویہ چینز گرنا شروع ہو جاتی ہیں شیکلز بریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں مائنڈ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں آرلویہ دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں آئیم دعا کریں اور جو کھڑا ہونا چاہتا ہے شکر گزاری کی دعا کیلئے آپ ہو سکتے ہیں سو لیٹس پری ہیل اللہ ہمارا خدا فاتح ہے یہ بولے اور کہیں ہمارا خدا فاتح ہے اور دشمن شکر سوردہ ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ بولے ہمارا خدا فاتح ہے اور خدا کے لوگ اور چرچ بھی فاتح ہے یہ دعا کر یہ کہیں میں فاتح ہوں میرا فاملی فاتح رہے گی میری نگش فاتح رہے گی میرے خاندان فاتح رہے گی میری نسل فاتح رہے گی ہیلیلوی یا دعا کرتے جائیں اپنے لئے اپنی فاملی کے دعا کریں کہ جب میں نئے سال میں داخل ہو رہی ہوں ایک فتح کے ساتھ داخل ہوں گا جو خدا نے آپ کو روہ دی ہے اس میں دیر تو ہو سکتی لیکن اس روہ کے منتظر رہے خدا اسے جلد وقوع میں لائے گا اسے پورا کرے گا اپنی خدرت کو آپ کے ذریعہ سے ظاہر کرے گا یوسف بہت مشکلات میں سے گزرا لیکن ایک وقت آیا خدا اسے مصر کا حاکم بنا دیا وہ ماضی کو بھول گیا کیونکہ وہ فتح میں داخل ہو رہا تھا وہ خدا کے کترک میں آگے بڑھ رہا تھا یہ دعا کرے خدا میرے بچے ہمیشہ فاتے رہے ہمیشہ کامیاب رہے خدا میرے خاندان میرے جن گھلوں میں جاؤ ان گھلوں میں فتح ہو جائے ان گھلوں سے جادو گھلی کا زور اور دشور کا زور ٹوٹ جائے ہیلیلوی یاد رکھیں آپ میں سے بہت سے لوگ رویائے دیکھ رہے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ کو خدا کلام دے رہے ہیں اور اس کلام کے لیے خدا کو ٹائم ہیلیلوی ہیلیلوی اگرے سال میں بہت سے خوشیاں آپ کی زندگی میں آجائے گی یسے پانوس کہتا ہے خوش رہو پھر میں کہتا خوش رہو ہر بات میں شکر زاری کرو کیونکہ آپ کا خدا دکھوں میں بھی خوش رکھتا ہے ہمارا خدا ہمیں دکھوں میں بھی خوش رکھتا ہے آئیم سب غیر زمانوں میں دعا کریں خدا کی حضور میں سب غیر زمانوں میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں مردی 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 نکر تندور مردی رمحی رکھتا ہے رکھتا ہے نکر شکی نکر سب رکھتا ہے خدا من آنے والے وقت میں تو ان کی زندگیوں میں وہ کام کرے گا جو انہیں سوچا بھی نہیں کیونکہ خدا من تو ہماری سوچ سے بڑھ کر جلالی کام کرنے کی قدرت رکھتا اس کلیسیہ پر خاندانوں پر خدا انہم تیری بڑی برکت کو یسو مسیح کے نام میں چاہتے ہیں تیرا شکر ہو یہ دعا ہم تیرے پیارے بیٹے یسو مسیح کے نام میں مانگ دی صاحب علیہ آمین اہم صاحب اس فتح من خدا کے لئے زور داتا لیا ہو جائے زور سے خدا کے جلال کے لئے کیونکہ وہ فاتح ہیں اور اس نے فتح سے بڑھ کر آپ کو غلبہ دیا ہے پیز اللہ آمین تشریف رکھیں گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئن نیٹورپ آف چرچز خدا ونیسو مسیح نے فرمایا میں اپنی کلیسیہ کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ایرمان کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے گریس اسیمبلیز آف پاکستان جوز سے معمود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل امانداروں کی روحانی نشنما مطنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیہ پاکستان کو بالخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لئے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لئے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لئے مختلف درائب روحے کارلا رہی ہیں جن میں نئی کلیسیائیں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لئے گریس بائبل انسٹیٹیو اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینارز گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان پوست ورکس نمبر ایک سفر تین ایک آٹھ لاہور پوست کورٹ پانچ چار شے سفر سفر پاکستان